سبی سٹیشن کے قریب خیموں میں رہائش پذیر ڈیرہ علیہ یار سے آئے ہوئے سلامتاثرین کی جھگیوں میں آگ پھڑک اٹھی جس کی وجہ سے چھے جھگیاں جل کر راکھ ہو گئیں آگ لگنے کی وجہ قریب سے گزرنے والی تاروں میں ہونے والے سپاک بتایا گیا ہے سبی میں ڈیرہ علیہ یار سے آئے ہوئے سلامتاثرین سبی سٹیشن کے قریب خیموں میں رہائش پذیر تھے کہ قریب سے گزرنے والے بجلی کے تار میں سپاک کے باعث اچانک آگ بھڑک اٹھی جس کی وجہ سے چھے جھگیاں جل کر راکھ ہو گئیں جھگیوں میں رکھا ہوا راشن اور کپڑے بھی جل گئے حادثے کے تقریباً ایک گھنٹے بعد انتظامیاں اور فائر برگیڈ پہنچے جب تک جھگیاں جل کر راکھ ہو چکی تھی متاثرین کا کہنا ہے کہ ان کی مدد کی جائے اور انہیں راشن دیا جائے پلچستان کے بعد اباری ہے سرسبس پہاڑوں کی سرزمین خیبر پختونخا کی نظر ڈالتے ہیں وہاں سے موصول ہونے والی ریپورٹس پر عبدالولی خان یونیورسٹی مردان کے قیام کے دو سال مکمل ہو گئے فاؤنڈیشن ڈے کے موقع پر یونیورسٹی میں خصوصی تقریب کا نقاط کیا گیا جس کا احوال ہمیں بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے ایم بشیر آدل اس ریپورٹ پر میں ہوں مردان سے ایم بشیر آدل اور میں اس وقت عبدالولی خان یونیورسٹی میں موجود ہوں جہاں دوسرا پاؤنڈیشن ڈے منایا جا رہا ہے پاؤنڈیشن ڈے کی تقریبات کے حوالے سے یونیورسٹی کے تمام کیمپس میں چراغہ کیا گیا تھا مین کیمپس بلوسا کیمپس امبار شانکر اور رپت محل کیمپس کو دلن کی طرح سجایا گیا تھا یونیورسٹی میں صبح کا آغاز قرآن خانی سے کیا گیا جبکہ پرچم کشائی کی تقریب مین کیمپس میں منقید ہوئی یونیورسٹی کے وائز چانسلر پروپیسر ڈاکٹر احسان علی نے قومی پرچم اور یونیورسٹی کا جنڈا لہرائیا قومی ترانے کے بعد یونیورسٹی کا نغمہ پیش کیا گیا تقریب میں سابق زلہ ناظم حمایت اللہ مایار نے خصوصی طور پر شرکت کی جبکہ یونیورسٹی کے مختلف شعبوں کے سربراہوں کے علاوہ طلبہ طالبات اور چیدہ چیدہ معززین شہر بھی شریک رہے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اس چانسلر پروپیسر ڈاکٹر احسان علی نے کہا کہ یونیورسٹی کا دائرہ کار پورے ملک تک بڑھایا جا رہا ہے اور خیبر پکتن خواہ کی صوبائی حکومت نے کراچی میں یونیورسٹی کیمپس کے قیام کے حوالے سے سن حکومت سے رابطہ کیا ہے پروپیسر ڈاکٹر احسان علی نے کہا کہ وقت عزیز کی بقا علم کی حصول میں ہے اور اگر امریکہ اور یورپ خطے میں دشتگردی کے خاتمے کے لیے سنجیدہ ہے تو ان کو تعلیمی شعبہ میں ہمارا ہاتھ پیٹانا ہوگا ہم قلم چاہتے ہیں ہم کتاب چاہتے ہیں ہم کے لیبارٹری چاہتے ہیں تو اس طرح اگر آپ لوگوں کو ایڈوکیشن کی فیسیلٹیز پروائیڈ کریں میرے خیال میں پختونوں کا صرف نہیں سارے پاکستان کا سارے پاکستان کا صرف نہیں میڈلیسٹ کا سوٹ ایشیا کا اور یہ پسماندہ جو ڈیولپنگ ورڈ ہے اس کا جو فیوچر ہے وہ صرف اسی میں ہے کہ ان کو اگر آپ تعلیم دے صرف اور صرف تعلیم سے یہ لوگ یہ تخریب کاری یہ سب کچھ ختم ہو سکتے ہائیئر ایڈوکیشن کی طرف سے یونیورسٹی کو ویڈیو کانفرنسنگ کے جدید حالات مہیا کرنے کا ذکر کرتے ہوئے اس چانسلر نے کہا کہ جدید ویڈیو کانفرنسنگ کے حالات ملنے کے بعد یونیورسٹی دنیا ور کے تعلیمی اداروں سے منسلک ہو جائے گی اور طلبہ طالبات بیرونی دنیا کے تعلیمی نظام سے استفادہ حاصل کر سکیں گے سابق زلہ ناظر میں مہت اللہ مایار نے کامیابی کے دو سال مکمل ہونے پر وائیس چانسلر اور سٹاپ ممبران کو مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ پروپیسر ڈاکٹر ایسان علی کی قیادت میں یونیورسٹی نے انتہائی کم عرصے میں نمائے مقام حاصل کیا ہے انہوں نے کہا کہ قوموں کی ترقی کے لیے تعلیم ضروری ہے ایک طرف ایک لوگ ہے جو خود کو دشگرد کہتے ہیں یا جو بھی جسی نام سے بھی پکارتے ہیں یونیورسٹیوں کو کالیجز کو سکولز کو تباہ کر رہے ہیں بمبلاز کر رہے ہیں طلبہ اور خصوصا خواتین تعلیم کو منع کر رہے ہیں لیکن ایک طرف ایسے لوگ ہیں کہ تمام خواتین کو اور مردوں کو دونوں کو لڑکی اور لڑکوں کو ترغیب دے رہا ہے کہ علم کی طرف آئے روشنی کی طرف آئے اور ان کا جو موٹا ہے کہ پوہ رانا دا ان کے طرحانے میں بھی علم روشنی ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے وائس چانسلر پروپیسر ڈاکٹر ایسان علی نے طلبہ پر زور دیا کہ وہ عملی سیاست سے دور رہے اور اپنی تمام تر توجہ تعلیم کی حصول پر مرکوز رکھے ان کا مزید کہنا تھا کہ خطے میں موجودہ مشکلات اور کون کو درپیش چلنجوں کے حل کے لیے ہمیں پڑھے لے کے پاکستان کا نعرہ بولن کرنا ہوگا یونیورسٹی کے دوسری سالگیرہ کے موقع پر طلبہ میمیٹ ٹائیا بھی تقسیم کی گئی دشتگردی اور عسکریت پسندی سے دوچار صوبہ خیبر پختن خواہ میں جہاں تعلیمی ادارے محفوظ نہیں ہے وہ عبدالولی خان یونیورسٹی کا قیام ایک بڑا کارنامہ ہے یونیورسٹی کی تیزے سے ترقی کی جانب سفر قوم کو جہالت کے اندیروں سے نکالنے اور علم کی روشنی کی طرف ایک اہم قدم ثابت ہوگا قمران خان بچہ کے ساتھ امب شیرہ دل دنیا نیوز مردان رزن رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی عوامی نیشنل پارٹی کے استربراہ اور معروف سیاسی قائد خان عبدالولی خان کے نام پر قائم کی جانے والے یونیورسٹی نے اپنے قیام کے دو سال مکمل کر لیا ہے جو نہایت خوش آئند بات ہے تعلیمی داروں کے قیام اور ان کے فروغ کے ذریعے ہی ملک پر رقی کر سکتا ہے امید ہے خیبر پختن خواہ کی حکومت صوبے میں تعلیمی میار کی بہتری اور فروغ کے لیے اقتماعات جاری رکھے گی اور اب ایک نظر ڈالتے ہیں خیبر پختن خواہ کی چند خبروں پر خیبر پختن خواہ کے صوبائے نائب امیر جماعت اسلامی شبیر احمد خان نے کہا ہے کہ ملک کے مختلف شہروں اور قصبوں میں بلیک وارٹر نے اپنا نیٹ ورک مضبوط کیا ہوا ہے جس کے نتیجے میں خودکش حملوں اور اقواہ برائے تاوان کی وارداتوں میں اضافہ ہوا ہے شبیر احمد خان کا کہنا تھا کہ ملک میں بلیک وارٹر نے اپنا نیٹ ورک مضبوط کیا ہوا ہے جس کے نتیجے میں خودکش حملوں اور اقواہ برائے تاوان کی وارداتوں میں اضافہ ہوا ہے ان کا کہنا تھا کہ ریمن ڈیویس جون حملوں کا ماسٹر مائن ہے اس کے خلاف 302 کے بجائے خطرناک مجرم کی ایف آئی آر درج کرائی جائے اور ماہرین کے ذریعے تحقیقات کرائی جائیں انہوں نے کہا کہ موجودہ حکمران مشرف کی پالیسیوں پر عمل پیرا ہیں اگر یہ پالیسیاں مصرد نہ کی گئیں تو پاکستان میں مصر سے ابتر حالات پیدا ہو سکتے ہیں خیب پختونغا کے بعد اب آپ کو لیے چلتے ہیں کھیتو کھلیانوں کے سرزمین صبح پنجاب کے جانب نظر دالتے ہیں صبح بھر سے موصول ہونے والی ریپورٹس پر ناظرین تعلیمی اداروں کی صورتحال پر ہماری نظر ہے آج بھی ایک ایسے سرکاری سکول کا ذکر کریں گے جو جہلم المرکز روٹ پر واقع ہے اور جہاں بچیاں بغیر چھت کے تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں اس کی تفصیلات ہمیں بتا رہے ہیں آمیر کیانی شہر کے وسط میں واقع گورنمنٹ الیمنٹری مدرسہ تلبنات سکول کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے اور طالبات کئی سالوں سے بغیر چھت کے تعلیم حاصل کر رہی ہیں طالبات نے دنیا نیوز سے گفتگو میں کہا کہ ان کی پڑھائی پر بہت اثر پڑھ رہا ہے بارش اور تیز دھوپ کی وجہ سے وہ کلاسز میں پڑھائی نہیں کر سکتی ہماری بہت زیادہ پرائیز آنیاں ہو جاتی ہے اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا سکول جل سے جل بنے ہم تو یہی پیل کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا اگزام شروع ہو رہے ہیں اگزام کے زلٹ آنے تک ہمارا سکول بننا چاہیے سکول ٹیچرز نے دنیا نیوز کو بتایا کہ محکمہ بلڈنگ نے کچھ سال پہلے کام شروع کیا اور بغیر کسی وجہ کے انہوں نے کام بند کر دیا اور بچوں کی بھائی پر بے انتہا سے انداز ہو رہی ہے یہ بلڈنگ کا نہ ہونا اور ایون کے بچے آدھا دھا گھنٹہ کلاس سیٹ نہیں ہوتی ہیں ہمیں کمروں سے علیہ دھا کرنا پڑتے ہیں دو دو سیکھل ایک ہمیں بٹھانے پڑتے ہیں بارش کی صورت میں اور اگر بارش میں یہ محسوس صاف ہے تو ہم باہر نکالتے ہیں کلاس کو اور وہ آتھا گھنٹہ لگ جاتا ہے کلاس سیٹ کر دوں یہ کمروں کی کمی کی وجہ سے کچھ بچے ہمارے نمبر وان چلے گئے تو اس لیے ہمارے ایڈمیشن پر بہت زیادہ اثر پڑایا نرسلی کا بھی اور باقی کلاسے میں بچیاں آتی ہیں تو چلی جاتی ہیں لازم تعلیمی ادارے کی مختوش صورتحال کے بارے میں آپ نے ریپورٹ ملاحظہ کی جب بچوں کو محفوظ تعلیمی ماحول میسر نہیں ہوگا تو ایسی صورت میں ان سے بہتر نتائج کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے امید کرتے ہیں کہ مہمہ تعلیم کے عرباب اختیار اس صورتحال کا نوٹس لیں گے اور بچیوں کو چھت فراہم ضرور کریں گے نازن پرگرام میں یہاں وقت ہوئے ایک بریک کا جس کے بعد پرگرام میں شامل کریں گے پیر غزتان کی مقامی ٹریکٹر کمپنی کے سیکرو ملازمی میں انتظامیہ کے نارواز سلوک اور اپنے مطالبات کی حق میں مظاہرہ کیا